بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم وینس سپورٹس کے ساتھ آپ کا مذبان شہزادہ مہین حاضر ہے اور آج عید کا پہلا روز ہے اور پہلے روز ہم تمام ہی اہل وطن کو عید مبارک ہے وینس ٹیم کی جانب سے وینس منیجمنٹ کی جانب سے اور تمام ہی اہل وطن کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو اور ہمارے ساتھ پہلے روز سپیشل گیسٹ بھی موجود ہیں عید کے پہلے روز ہمارے ساتھ ہمارے ساتھی سپورٹس انیلسٹ اور وینس ٹیم کے ساتھ ریاض الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پھر پاکستان قومی ہنڈر نائنٹین ورلڈ کپ میں قیادت کرنے والی عروب شاہ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہے ان کے ساتھ ان کے والد ابراہیم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں آج بہت سی چیزیں ابراہیم شاہ سے بھی بات کریں گے خاص کر عروب شاہ کے حوالے سے کہ کس طرح انہوں نے کرکٹ میں انٹری دی ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی اور ساتھ ساتھ عید کے موقع پر عید کے پہلے روز ہے کیا کچھ ہے عروب بھی کرتی رہی ہے گھر پہ کیونکہ ہم اس وقت بیٹھے ہیں شام میں اور صبح کے ٹائم نماز کے بعد کیا کچھ ہوتا رہا ہے اور کیا کیا تیاریاں کی عید کے پہلے روز عروب دیں اور کیا کیا پیش کی خاص کر اور پھر عیدی کس سے کس سے لیے عروب دیں وہ ساری چیزیں آج اپنے پوگرام میں ڈسکس بھی کریں گے سب سے پہلے ریاض الدین صاحب کی طرف چلتے ہیں ریاض الدین صاحب سے اگر میں ماضی کی بات کروں تھوڑی سی تو ریاض الدین صاحب ہمیشہ ہمارے ساتھ ہیں میرے ساتھ ہیں پوگرام میں موجود ہوتے ہیں ہمارے منسٹریم کا حصہ ہیں تو ریاض الدین صاحب ہے سب سے زیادہ تو سب سے پہلے آپ کو بہت بہت ہے عید مبارک اور رمضان مبارک کے بعد ہے اب کیونکہ آج عید کا پہلا روز ہے آپ ہمارے ساتھ یہاں پر تشریف رکھتے ہیں پہلے روز ہے کیونکہ اس وقت اب شام کا ٹائم ہے اور صبح ہے کیا کیا مسروفیات رہی پہلے دن کیا کچھ کھایا اور کیا کچھ بچوں کو عیدی تقسیم کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہدہ مہین سب سے پہلے تو میں اپنی جانب سے اور ہماری جیسا آپ نے نہیں کہا کہ مینجمنٹ کی جانب سے اور ہمارے پسے بردہ وہ کام کرنے والے جن کو ظاہر ہے ہمارے ناظرین اس کی جانب سے آپ سب کو مطلب اید کی بارے بعد اور یقیناً میں ایک چھوٹی سی بات بھی یہاں پہ کرتا چلوں عید مبارک کے ساتھ کہ ہمیں آج کے دن جو ہم خوشیاں منا رہے ہیں ان خوشیوں میں ہمیں اپنے اردگرد دیکھنا چاہیے اور وہ جو ہم سے مطلب جن کو ضرورت ہے زیادہ خوشیوں کی وہ خوشی ہیں جو ہم ان میں باٹنی چاہیے تو اس کی سلسلہ جاری رہنے چاہیے اور جس طرح پہ ہم پورے مہینے اللہ تعالی نے ہم کو رمضان البارک عطا فرمایا اور اس میں ہم روزے رکھتے ہیں اللہ تعالی کے عبادت کرتے ہیں اس کا شکر بجا لاتے ہیں اپنی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یہ عبادت کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاری اور ساری رہنا چاہیے صرف یہ رمضان تک محدود نہیں ہونا چاہیے اس کو میں خود بھی اپنے اوپر بھی مجھے اطلائی کرنا چاہیے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اور آپ لوگ بھی کریں تو شہزادہ ظاہر ہے صبح ہوتی ہے ظاہر ہے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے آنے کے بعد شیر خورمہ سب سے گلے ملا عید ملا اور عیدی جو دینے کا سلسلہ وہ آن دا سپورٹ اگر کوئی نظر آ گیا تو وہ تو ظاہر ہے دی جاتی ہے عیدی لیکن ہمارے اس خاندان میں ایک بزرگ ہیں جو مطلب آپ صبح سے نکلتے ہیں اور کمو بیش پورا دن جو ہے رات تک وہ پورے خاندان کو کور کر لیتے ہیں اور ان کی جو ٹریڈیشنل مطلب ایک روایت ہے کہ وہ اپنے ہاتھ سے ہر خاندان کے چھوٹے سے لے کے بڑے بچے تک کو نیا نوٹ دیکھ ایک دس دس رفعہ کا دیتے ہیں اور وہ ہمارے خاندان والوں نے ان کے دیئے دس رفعہ جو ہیں وہ اپنے باقیادہ محفوظ کیے ہوئے ہیں کہ مطلب دیکھیں اس میں ایماؤن نہیں دیکھا جاتا اس میں تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون آپ کو یہ ایدی دے رہا ہے تو وہ ہمارے مطلب خاندان کے سب سے بڑے بزرگ ہیں اور ماشاءاللہ وہ تقریباً نوے سے زیادہ ان کی نوے پلس ایج ہے لیکن ماشاءاللہ چوکو چوبن ہیں انہوں نے اپنا بڑا خیال رکھا ہے اللہ تعالیٰ کا ان پر خاص کرم ہے تو ہمیں بھی اپنی زندگی اور اپنی جو کیجویل ہے اس طرح سے بنانا چاہیے کہ ہم جو ہے فٹ رہنے کی کوشش کریں تو یہ بڑا ضروری ہوتا ہے ویسے بھی ہم لوگ اسپورٹس مین ہیں اور اسپورٹس کے مطلب یہ کہ پروگرام میں شریک ہیں اور عید کے حوالے سے یہ پروگرام ہے تو سب سے پہلے جیسے آپ نے کہا کہ کیا کیا تو ظاہر ہے نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد گھر آنے کے بعد جو ہے شیر خورمہ وغیرہ ہوتا ہے صبح زیادہ چیزیں نیم کی بھی پوری نیم تو دیکھیں پوری نہیں ہوتی دیکھیں پورے رمضان ظاہر ہے جس طرح سے آپ عبادت کرتے ہیں جس طرح سے آپ کو جاگنا پڑتا ہے نیم تو پوری نہیں ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں اتنا خاص کرم کیا ہوتا ہے کہ آپ روزے بھی رکھتے ہیں نیم بھی پوری نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود آپ تو ایسا کوئی مدد محسوس نہیں کرتے کہ آپ کوئی بار ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ عید کا جو پہلا دن ہوتا ہے اس میں آپ جب نماز پڑھ کے آتے ہیں گھر والوں سے ملتے ہیں اور اس کے بعد مددی تریڈیشن ہے کہ آپ قبرستان جاتے ہیں ظاہر ہے اپنے جو پیارے ہیں یا جو بھی لوگ ہیں قبرستان میں ان کے لیے دعا محفرت کرتے ہیں وہاں سے آنے کے بعد جو سیچویشن ہوتی ہے کم او بیش تمامی فیملیز کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ جو ہے پہلے دن آرام کرتے ہیں اور ذرا سا لیٹتے ہیں تو انہیں نیو آجاتی ریلیکس کرتے ہیں اس کے لیے کہ آپ کے پروگرام میں چونکہ یہاں پہ ظاہر ہے ہمیں آنا ہوتا ہے ہر سال آتے ہیں اس طرح پروگرام کر رہے ہیں ایپ کے حوالے سے تو ظاہر ہے پھر اس کی بھی تیاری کرنی پڑتی ہے کہ جی پروگرام میں جانا ہے اب اسی دوران جو ہے لوگ کچھ آتے بھی ہیں جاتے بھی ہیں کچھ لوگ ناراض بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ دیکھیں ناراض ایک زمانے میں ہوا کرتے تھے لیکن میں ہی دیکھ رہا ہوں کہ جیسے جیسے تعلیم عام ہوتی جا رہی ہے اور ایک مطلب ایک ماحول پیدا ہو رہا ہے مطلب ہمیں ویسے بھی عام زندگی میں ٹارلنس اور پیشنس کے مطلب کہ فوکس کرنا چاہیے اور اس چیزوں کو جو ہے آوائیڈ کرنا چاہیے ہمیں ناراض نہیں رہنا چاہیے اور جو آنا کے بھوتے ہیں انہیں دوڑ دینا چاہیے اور یہی ایک پوزیٹیو اور اچھی بات ہے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں تھوڑی سی کمی آ رہی ہے پہلے یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی بھی اور یہ اچھی بات ہے اگر کمی آ رہی ہے اور یہ چیز ہونی بھی نہیں چاہیے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سے نے کسی کی دلازہری کیے دانستہ یا نادنستہ اگر کوئی آپ سے ناراض ہے تو آپ آج کے دن ضرور مطلب اس کے پاس جا کے سب سے پہلے تو بہت بہت اید مبارک آج اید کا پہلا روز ہے کیا کہیں گے اید کے پہلے روز آپ ہے سب سے پہلے تو سب کو اید مبارک میری طرف سے جو بھی دیکھ رہے ہیں ہم کو اور آپ کو بھی اید مبارک پہر مبارک اچھا پہلے روز ہے کیا کیا ہے آپ نے اور کتنی ایدی اب تک بٹور لیے اور پھر کیونکہ دینے کی باری بھی آئی بہو گی کیونکہ آپ تو یہ انٹرنیشنل کرکٹر بن چکی ہے اور سینٹرل کانٹیکس میں بھی آپ چل رہی ہیں جی اس زبعہ تو امید یہ ہے کہ لگتا ہے کم ایدی ملے گی دین ہی زیادہ پڑ جائی کیونکہ سارے بچے بہت demand کرتے ہیں کہ نہیں اب آپ ایدی دیں تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ سب بچوں کو ایدی دوں اور سب سے پہلے تو پپا نماز پڑھ کر آئے تو پپا سے ہی سب سے پہلے اچھا پپا سے کی جاب لگ گئی ہے اور ماشاءاللہ آپ تو سینٹر کانٹیکس میں آگئی ہیں تو بچے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہوں کہ بھئی یہاں سے ایدی ملے تو اب تو آپ کے بھی جذبہ میرے خواہ سے زیادہ ہوگا کہ ہاں یار دینی چاہیں ہاں آبیسلی اللہ تعالیٰ نے اید اسی لیے بنائی ہے خوشیاں باٹنے کے لیے تو کوشش یہی ہے کہ خوشیاں باٹیں اور بچے تو ایدی سے خوش ہوتے ہیں تو بچوں کو ایدی دیں اور وہ بھی تاکہ خوش ہو ان کو خوشی ملے اچھا رمضان و مبارک ہم دیکھتے کہ سہری کے ٹیم پہ جاگا جاتا تھا سہری تیار کی جاتی تھی والدین کے ساتھ والدہ کے ساتھ آپ مل کے کر رہی ہوتی ہوں کہ اید کی دنوں میں کس طرح مصرفیات رہتی ہے آپ کی پہلے دن کیونکہ بہت سے چیزیں تیار کرنی ہوتی ہیں کون سے چیز آپ کی فیوری ڈے جو بنانا پسند بھی کرتی ہیں والدہ کو جو نہ آتا ہو وہ والدہ کو کہتی ہو آپ اید میں تو سب سے جو مین ڈش ہوتی ہے وہ تو شیر خورمہ ہوتی ہے سب کے گھر میں بنتی ہے تو ہمارے گھر میں بھی محمد صبح سے ہی شیر خورمہ بنواتی ہیں پھر اس کے بعد ہمارے گھر میں لوگ آتے ہیں جیسے ہمارے نانہ آتے ہیں اور مامو آتے ہیں سب سے پہلے اید ملنے نماس کے بعد تو ہم لوگ پھر ان سے ملتے ہیں ایدی لیتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ جاتے ہیں تو پھر ہمارا دوسروں کے گھروں میں جانے کا سسٹم ہوتا ہے پہلے دن ہم لوگ زیادہ تر دوسروں کے گھروں میں جاتے ہیں جیسے نانی کے گھر گئے مامو کی گھر گئے اور پھپو کی گھر چلے ہی دو تین گھر تو ہو کر آگئے ہیں لیکن یہاں سٹوڑیا آگئے بہت سے گھروں پہ آپ نہیں جا سکیں تو ناراضگی رہی ہے نا خاندانواروں سے کچھ جی لیکن کمیٹمنٹ تھی آپ سے تو اس لیے آنا بھی ضروری تھا اور یہ ہے کہ کل کے دن ہم وزیٹ کر لیں گے چلے کل کے دن ہم وزیٹ کر لیں گے عروب کے والد ہے ابراہیم شاہ ہمارے ساتھ موجود ہے عروب ہے پاکستان انٹرنیشنل کرکٹر آئے ہیں تو عروب کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ عروب نے کس طرح اپنے کیریئر کا آغاز کیا سب سے پہلے تو ابراہیم شاہ بہت بہت عید مبارک آپ کو اور تھوڑی سی جنرنی پہ اگر ہم چلے جائیں عروب کے تو کس طرح انہوں نے اپنے کرکٹ کا آغاز کیا اور کتنی آپ لوگ ان کو باغدہ طور پر ہیلپ کرتے تھے بہت سے والدین بچوں کو کرکٹ کھیلتے بہت خواتین کرکٹرز کو آگے جانے نہیں جانے کرتے تھے لیکن آپ نے برپور طور پر ان کو سپورٹ کیا اس کی جنرنی کیا ہے باغدہ طور پر ہمیں بھی بتائیں جی اسلام علیکم اور بہت شکریہ آپ کو مددو کرنے کا جنرنی تو سیمپل ہے جیسی ہے جب اپنے انہوں نے گروہ کرنا سیون کلاس میں تھی تو انہوں نے باہر بچوں کے ساتھ کھلنا شروع کر دیا میں تو اپنی جوپ سے جب واپس آتا تھا تو پتہ چلتا تھا آج انہوں نے ایک گھر کی جو ہے وہ کھڑکی توڑ دی ہے فلیٹ کی اس کے جو ہے گھر والے آئے تھے تو وہ آ کے شکایت کرتے تھے تو پھر میں سمجھا غصہ آتا تھا پہلے یہ بتائیں تھوڑا بہت تو آتا تھا لوگ آتے تھے کمپلین کرتے تھے رہے پھر لیکن یہ پڑھائی بھی ساتھ ساتھ چلانی تھی وہ بھی کمیٹمنٹ تھی ممہ ان کو شام کو جانے نہیں دیتی تھی فلیٹس میں بچے کھیلتے تھے تو یہ پھر جو گرلی میں بیٹھ کے خرکی میں بیٹھ کے روتی رہتی تھی اور ان کو دیکھتی رہتی تھی جب ان کا ہم برک ہوتا تھا پھر یہ جاتی تھی پھر یہ کھیلتی تھی اس طریقے سے چلتی رہی برک پہ کون زور دے رہا ہوتا تھا آپ دے رہتے تھے یا والدہ دے رہی ہوتی تھی دیکھیں وہ تو ظاہر ہے گھر میں والدہ ہی ہوتی ہیں وہ ان کا ایک شیڈول ہوتا ہے گھر میں اٹھانے کا سلانے کا کھلانے کا پڑھانے کا تو وہ اس پہ زیادہ زور دیتی تھی میں تو اپنی جوگ پہ ہوتا تھا لیکن ظاہر ہے میں فالو اپ ضرور لیتا تھا فالو اپ سپورٹس میں آپ دیکھیں پوری دنیا میں لڈکیوں نے کتنے نام کمائے ایون ہمارے ملک میں دیکھیں اگر آپ تو کتنی لڈکیوں نے وومن پلاٹس جو کرکٹر ہیں انہوں نے پوری دنیا میں نام کمائے ہیں سنا میر ہیں ہماری ندہ ہے اور بسمان معروف یہ سارے پلاٹس ہیں انہوں نے بہت دنیا میں نام کمائے تو سپورٹس جو سائن ہے خواتین کرکٹر کہ حوالے سے اگر تھوڑی سی بات کرنے ہیں ہمیں آہ تو اتنا آسان نہیں ہوتا ہے ایک کرکڑے بننا خواتین کے لیے جی بالکل شاہدالہ بالکل صحیح بات ہے ہمارے معاشرے کے جو اس وقت حالات ہیں اور جو مطلب جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں ہی سمجھتا ہوں کہ خواتین اگر اس سپورٹ میں آتی ہیں ہمارے جیسے ماحول میں رہتے ہوئے اور اپنا مقام بناتی ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس لیے کہ اگر آپ گراس روٹ پیگل پہ دیکھیں تو ہماری بچیوں کو بڑے مسائل ہیں ایک تو ہمارے مطلب کے علاقوں میں جہاں مطلب ایک خاص علاقے ہوتے ہیں اور مطلب جیسے گلشان اقبال لے لیں یا جو گلستان جوہر لے لیں ملیر لے لیں ائرپورٹ تو دنیا بھر میں ہم نے دیکھا ہے یورپن کنٹریز میں کہ ہر ہر ایک ایک علاقے میں واقعہ ایک جمنازیم بنایا ہے یا گراؤنڈ بنائی ہے انڈور مطلب ایسا کوئی مطلب کھیلنے کے ایسے مواقع ہیں کہ بچیاں جو ہیں وہاں جا کے کھیلتی ہیں اب ہمارے ہاں تو دیکھیں نا جب ایک بچی گھر سے نکلتی ہے تو اس کو ایک تو جو مطلب مال لے میں جو حالات ہوتے ہیں وہ بڑی مطلب عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہیں کہ یہ بچی جا رہی ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ وہ ہیلتی ایکٹیوٹیز کے لیے جا رہی ہے پوزیٹیو کسی اس کے لیے جا رہی ہے ٹھیک تو مطلب معاشرے کا ہمارا مسئلہ ہے پھر یہ کہ کنوینس کے بڑے مسائل ہیں ٹرانسپورٹ کے بڑے مسائل ہیں اس لیے کہ ان کے جو قریبی علاقے ہیں وہاں پہ اس طرح کی سہولتیں نہیں ہیں تو انہیں دور دراز جانا پڑتا ہے اور میں ہی سمجھتا ہوں میں سلام کرتا ہوں ایسی بچیوں کو جو کنسنٹریٹ کرتی ہیں فوکس کرتی ہیں ہیلتی ایکٹیوٹیز میں حصہ لیتی اور پھر نہ صرف اپنے ماباپ کا اپنے علاقے کا اپنے شہر کا اور اپنے ملک کا نام جو ہے وہ پیدا کرتی ہیں روشن کرتی ہیں اور میں ہی سمجھتا ہوں میں بھی اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں ان میں ہمارے مردوں کی نسبت زیادہ صلاحیتیں ہیں یہ اور بات ہے کہ ان کو کم مواقع ملتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پرسنٹیج بھی آپ کو کم نظر آتی ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے اسی اپنے ملک میں ایسی اسی خواتین ہیں جو پائلٹ اتنے عرصے پہلے بنی پاکستان ائر فورس جیسے مطلب اس میں انہوں نے جہاز اڑائے اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کوئی سائنس کی بات دیکھ لیں یا میڈیکل اس کے شعبے کی بات دیکھ لیں تو ہر شعبے میں آپ کو خواتین نظر آئیں گی اسی طرح سے اگر آپ جوڈیشنی میں دیکھ لیں تو وہاں خواتین نظر آئیں گی کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جہاں خواتین جو ہے لیڈنگ پوزیشن پہ نہ ہو پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں دنیا کی پہلی مسلمان وزیر آدم جو تھی وہ یہ خاتون تھی محترمہ شہید دین ازیر بھٹو صاحبہ تو یہ ایک اب تو پاکستان اوکی فیڈریشن میں بھی ایک صدر کے عدر پر فائد ہو گئی ہیں پہلی طرح شہلال رضا صاحبہ شہلال رضا صاحبہ کو تو یہ ازاز حاصل ہے کہ وہ سبیکر سبائی اسمبلی کی ممبر رہی اور اب جو وہ وہاں پہ پاکستان اوکی فیڈریشن کی پریزینٹ ہیں گو کہ اس وقت دو فیڈریشن ہیں جو ہیں آپ نے ایسا مذہب پرٹسٹوڑ دیا ہے کہ دو فیڈریشن ہیں اور یہ کرکٹ کے بعد صرف ہاکی رہ گئی تھی جس میں دو فیڈریشن ہیں نہیں تھی تو ہاکی میں بھی اب جو دو فیڈریشن ہو گئے اور میرا اپنا خیال ہے کہ آپ جی اپریل کا مہینہ آیا ہے روحہ سال روحہ مہینہ سوری جو آپ آ رہا ہے تو اس میں سینٹ کے انتقابات ہیں چار دارک کو تو اس کے بعد پھر یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ذمہ داری وزیر آدم کے اوپر ہوگی اس لیے کہ وزیر آدم جو پیٹرن انچیف ہے پاکستان اوکی فیڈریشن کا تو وہ میرے طال سے جو ہے اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں اور وہ ظاہر ہے دونوں فیڈریشنوں کے جو عودے دار ہیں ان کو بلائیں گے یا تو ساد بلائیں گے اہلا الگ بلائیں گے اور جو بھی ہوگا لیں گے جہاں تک تاریخ بکٹی جو دوسری فیڈریشن کے صدر ہیں ان کو جو ہے اکتیس دسمبر کو ایک نوٹیفیکشن جاری ہوا تھا جو کہ میں نے صوبائی وزارت جو ہے اس نے اجاری کیا تھا کہ یہ فالے سجاد ہو کر جو پہلے صدر تھے انہوں نے رسائن کر دیا تھا تو ان کو نومینیٹ کیا گیا تھا اب وہ دیکھیں جو دونوں فیڈریشن ہیں شیل الرضا جو صدر ہیں ان کے سیکریٹری ایدر حسین ہے اور انہوں نے تاریخ بکٹی اور ان کے سیکریٹری رانب جائے ہیں دونوں فیڈریشنوں کے سیکریٹریز اور پریزنٹ جو ہیں وہ اپنے آپ کے لیے دلائل دے رہے ہیں کہ وہ قانونی اور آئینی ایسیت ان کی ہے لیکن لیٹسی آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا ابھی جو ایت کی بات ہو رہی تھی وہ جو بات ہو رہی تھی کہ ہماری خواتین کے حوالے سے تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ ہماری خواتین کو وہ مواقع نہیں مل پا رہے جو کہ انہیں ملنا چاہیے اور جو سہولتیں انہیں ملنا چاہیے وہ نہیں مل رہی ایس کمپیر ٹو ادھر کنٹریز خاص اور جہاں ہم یورپین کنٹریز کا ہم دنیا بھر میں باہر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر علاقے میں انڈور مدب اسٹیڈیم بنے ہیں ہر علاقے میں آؤٹڈور مدبی کے کھیلنے کی سہولتیں ہیں مہا پہ خواتین مہا تو مہا خر مدب سب گیٹ ٹو گیدر سبھی آہ مہا پہ دکھائی دیتا ہے بلکل لیکن ہمیں میں کہتا ہوں کہ ہماری خواتین کو بچیوں کو جو مسائل ہیں وہ کہیں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود اگر وہ اپنے اپنے میں شعبے میں نام پیدا کر رہی ہے تو یہ بہت بڑی باتیں بات کریں کیونکہ ایز ایک کرکٹرز میں بات کروں آپ سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ کرکٹرز کو بہت کم موقع ملتا ہے اور وغیرہ ایسا رہا ہے کہ جہاں پر آپ اید یا بقید ہو اور آپ ملک سے باہر ہوں تو کس طرح وشیہ کر رہی ہوتی تھی آپ جی کافی ویسے تو ہم بہت بزی ہوتے ہیں اور زیادہ تر کیم میں ہوتے ہیں تو اید اور بکرہ اید ایسے مواقع ہوتے ہیں جس میں زیادہ تر ہم لوگ فری ہوتے ہیں اور فیملی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ ٹائم سپینڈ کریں ایک دفعہ ایسا ہوا بکرہ ہی زیادہ ایکسائٹنگ ہوتی ہے جب بڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بکرے گائیں بکرے کا بہت زیادہ ہوتا ہے تو مجھے بھی کافی پسند ہے تو اس لیے پہلا دن تھا ہمارا تو پہلا دن میرا لاہور میں گزرا فیملی کے ساتھ نہیں گزرا تو میں نے ویڈیو کال پر فیملی کے ساتھ بات کی تھی تو ساری جو ہماری گائیں میں قربان ہو رہی تھی تو وہ میں نے ویڈیو کال پر دیکھی تھی تو کافی مطلب مجھے فیل ہوا کہ مجھے ہونا چاہیے تھا ہونا چاہیے تھا ہو رہا ہے کیونکہ عید کا دن ہے آج ہے تو آپ ہے کھانے میں تو آپ نے شیر خورمے کی بات کر لیا ہے اور کیا کیا چیز شوق سے کھاتی ہیں آپ زیادہ تار تو دیسی پسند ہے تو بریانی جو ہے وہ نمبر ون ہے روز بریانی بھی مل جائے گی تب بھی کھا لیں گے بریانی بریانی آپ گھر کی پسند کرتی ہیں یا باہر جا کر یا باہر بھی وغیرہ بھی شوق کھانے کا جا کے شوق تو ہے باہر جا کے کھانے کا لیکن زیادہ زیادہ گھر کے کھانا پسند نہیں کیونکہ ماما بہت اچھا کھانا بناتی ہے تو میں جب ٹور پہ بھی ہوتی ہوں تو مجھے ان کے کھانے کی بہت یاد آتی ہے چاہے میں کسی بھی فائف سٹار ہوتل میں رکھ جاؤ تو مجھے اتنا مزا نہیں آتا جتنا مجھے ان کے کھانے کا مزا آتا ہے بلکل ماں کے ہاتھ کے ذائقہ ہی الگ ہوتا ہے ابراہم صاحب ہے کیونکہ بابی کے ہاتھ کے ذائقہ کی بات ہو گئی ہے تو آپ بھی بڑے شوق سے کھاتے ہوں گے جی بلکل ہم تو کافی عرصے سے کھا رہے ہیں ان سے بہت پہلے سے کھا رہے ہیں چلے اچھی باتے کھا رہے ہیں عروب کیا کیا اچھے چیزیں بنا لیتی ہے اکھانے کی نہیں ہے عروب ناملیٹ اچھا بنا لیتی ہے بریک پاسک سب سے اچھا بنا رہی ہوتی ہے نوڈلز بنا لیتی ہوں سیکھوں گی ابھی تو میں تھوڑا بی بھی ہوتی ہوں عروب سے زیادہ لیکسپین سیکھ کر آپ مخالف ٹیم کو جو آؤٹ کر رہی ہیں وہ زیادہ بیسٹ آر رہا ہے اس وقت ہمیں بہم سب ہے جس طرح عروب نے اپنے کیریئر کا سٹارٹ کیا پہلا دن جب تھا جب اس کا نام آیا تھا اس پر کتنی خوشی ہو رہی تھی ایزے والدین دیکھیں آپ اس بات کو سمجھ سکتے ہیں آپ ایک سپورٹ جرنیلسٹ ہیں کہ پاکستان ٹیم کی نمائندگی کرنا کتنا بڑا عزاز ہے تو اس دن جب ان کا نام آیا تو ہم بڑا فخر سے میرا سر بلند ہو گیا اور میں نے بڑا پراؤڈ مومنٹ فیل کیا اور مجھے بہت اچھا لگا وہ دن کو بھی بہت اچھا لگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر جو ہے وہ کھلنے والا جو ہے اس کی ٹیم ہوتی ہے کہ وہ پاکستان کو ریپریزنٹ کرے تو بہت خوشی ہوئی تھی بہت جبردست مزہ آیا تھا اور بڑی مبارک باتیں ملی تھی اس طریقے سے جو ہے وہ اس طرح گزرا ہے لیکن وہ دن یاد آیا تھا جب آپ ہومورک کرنا اسے کہتے تھے اور جب وہ ہومورک کر کر رہی ہے جب آپ نے بات کر رہے تھے ہاں وہ میں آپ کو بالکل بتانا شیئر کروں گا یہ سیون کلاس میں اس وقت پڑتی تھی اور ان کے ہونے والے تھے ان کے ذہن میں ایک بات بیٹھ گئے کہ مجھے کٹ دلائیں مجھے پروپر کٹ دلائیں تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کو کٹ دلاؤں گا لیکن بیٹھا آپ کم از کم یہ پیپر دے دیں آپ کے سیون کلاس کے پیپر ہیں نہیں مجھے پہلے چاہیے بارال پھر ان کو میں نے بڑی مشکلوں سے اگری کیا پھر انہوں نے پیپر دیا اور پیپر دینوں کے فوراں بعد انہوں نے جو ہے نا وہ مجھے پکڑ لیا کہ چلیں پھر میں ان کو لے کے گئے ایک شاک پہ بہت جو بھی ہو سکتی تھی پیٹ دلائے بلے دلائے بال دلائے اور پھر آپ ایشو یہ تھا کہ ان کو لے کے کہاں جائیں ان کو کہاں پہ جو ہے وہ ایڈمیشن کر آئے تو پھر وہاں ایک ہمارے یہاں نورت کراچی میں اکیڈمی تھی وہاں لے کے گئے وہاں جب لے کے گئے تو وہاں دیکھا تو وہاں تو سارے للکے ہیں للکیاں تو کوئی ہے نہیں یہ ایک پرابلم آگئی تو پھر وہاں پہ جو ہے وہ کوچ سے بات کی راشد محمود تھے انہوں نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اگری ہیں تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں اپنے پاس پھر یہ وہاں پہ اس نے اپنی جرنی اسٹارٹ کری تو شروع میں تو یہ فاس بولر تھی اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک مہینے دو مہینے کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو ہے نا لیگ سپینر بہتر بن سکتی ہے تو پھر یہ لیگ سپینر جو ہے وہ کرنا شروع کر دی اور پھر انہوں نے پیشے ملکیں نہیں دیکھا اللہ کا شکر ہے لیکن کیونکہ آپ نے فاس بولنگ کی ذکر کی ہے تو عرب سے ہی بات کرتے ہیں کہ عرب ہے فاس بولنگ سے سپینر کی طرف آنا کیا تھا فاس بولنگ تو میں نے پاپا کی وجہ سے شروع کی تھی کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے تیپ بول میں زیادہ جو پلیئرز ہوتے ہیں وہ فاس بولنگ کو زیادہ فوکس کرتے ہیں کیونکہ اس میں ایک الگ طریقی کی اٹریکشن ہوتی کہ ہم فاس بول کریں اور پھر وکیٹ اٹھ جائے تو اس طرح کی میں میں تھوڑا انسپائر ہوں کہ میں نے فاس بولنگ شروع کی پھر جب مجھے سر راشد محمود نے کہا کہ تم لیکس پینر اچھی بن سکتی ہو پھر انہوں نے مجھے سمجھایا کہ پاکسان ٹیم میں لیکس پینر سکم ہیں تو اگر تم اچھا کروگی تو تم زیادہ جلدی پاکسان کو ریبزنٹ کر سکتی ہو تو یہ بات میں نے آکے پاپا کو بتائی تو ہم لوگوں نے ڈسکس کیا شروع میں تھوڑی میں بہت نروس تھی کہ کیا ہوگا اور میں پہلے ایک دو مہینے فاس بولنگ کر چکی تھی ایسے ٹیپ بول میں بھی کرتی تھی تو لیکن مجھے پاپا نے بولا کہ کوچ جو ہے ان کو زیادہ بہتر پتہ ہے پھر پاپا کی بھی ان سے بات ہوئی الگ سہی نا تو پھر اس کے بعد جب میں کرنے لگی تو مجھے مزا آنے لگا تو میں کرتے کرتے پھر میں یہاں تک آئی اور میں 15 years کی ایج میں میں نے اپنا ڈیبیو کیا پاکسان کے لیے جب پہلا میچ کھیل رہی تھی تو اس پر کیا محسوس کر رہی تھی آپ پہلا میچ تو میں نے بنگلہ دیش کے اگینس کھیلیا تھا ڈی آئی لاہور میں ہوا تھا کیا پرفارمنس کیا رہی تھی پرفارمنس میری یہ تھی کہ تین اوور میں میں 37 رن دیئے تھے اور 2 آؤٹ کر رہے تھے تو اور آؤٹ بھی کافی کروشل situation میں کیے تھے جب پتہ لگ گیا تھا کہ ہماری ٹیم تھوڑا ہارنے والی ہے تو میں نے دونوں مین بیٹرز ہم ان کے آؤٹ کیے تھے بنگلہ دیش والوں کے تو کافی پراؤڈ مومنٹ تھا میں لیے تھوڑا نروس تھی کہ پاکسان بہت بڑا کنٹری ہے اور ہم مطلب ایک نام پہن کے کھیلتے ہیں تو اس کا الگ ہی پریشر ہوتا ہے چاہے ہم جتنی بھی جیسے بات ہوتی لڑکے زیادہ انٹرنیشنل لیگز میں پرفارمن کرتے تو اس چیز کا پریشر اتنا مطلب زیادہ نہیں ہوتا جتنا پاکسان پورے اپنے کنٹری کو پراوڈ مومنٹ بھی پراوڈ بھی الگ ہوتا ہے اور پریشر بھی الگ ہوتا ہے تو کافی نروس تھی لیکن سینئرز نے بہت اچھا فیل کر رہا ہے ایسا فیل نے دیا کہ میں اپنا پہلا مجھ کھیل رہا ہوں کافی سپورٹ کیا اور کپٹن نے بہت سپورٹ کیا سانا با جی تھی اس ٹائم جن کے ساتھ میں نے ریسنگ روم شیئر کیا تو مجھے کافی پراوڈ فیل ہوتا ہے اس ٹائم کہ میں نے اتنی چھوٹی ان میں ڈیبیو کیا اور ٹیم کے لئے میں ایسا پرفارم کر سکی کہ میں مومینڈم چینج کر سکیں ان آٹ اپ رہتی رہی ہیں ٹیم سے پھر ہم نے دیکھا کہ باقادت اور پاکستان انڈر نائنٹین ورلڈ کپ ہے کیلئے ٹیم کا اناؤنس ہوتا ہے اور اس ٹیم کے قیادت آپ کر رہی ہوتی ہیں اس وقت ہی آپ اپنی خوشی کا ازار ضرور بتائیں کیونکہ ایک لڑکی جو ٹیم سے ان آٹ ہوتی رہے اور پھر انڈر نائنٹین ٹیم کے لئے باقادت نام آیا اور پھر اس ورڈ کپ میں وہ قیادت کر رہی ہو کیونکہ آپ نے ورڈ کپ میں پاکستان ٹیم کی قیادت کی انڈر نائنٹین کی اس پر کیا صورت آلتی آپ نے کتنا ہے لوگوں کو خاص کا کھلانیوں کو مینج کر کے آپ نے ٹیم میں رکھا جی یہ تو پاکستان کو ریزبرن کرنا ایک بڑے پلیٹ فارم پر تو سب کا خواب ہوتا ہے لیکن کپٹن ایک ہی بن سکتا ہے تو اگر مجھے کپٹنسی ملی تو بہت زیادہ پراؤڈ مومنٹ تھا میرے لئے اور میری فیملی کے لئے سب سے پہلے کس کو آپ نے اطلاع دیتی اس کی سب سے پہلے تو جب آپ نے اطلاع آئی تو اس کے بعد سب سے پہلے کسی اطلاع گیا پی سیوی نے پوسٹ ڈالا تھا تو مجھے تو اس ٹیم تک اتنا اندازہ نہیں تھا پھر مجھے اپنی ایک فرینڈ کی نہیں چاہیی تھی بتانا چاہیی تھا مجھے مجھے لیکن مجھے پتا تھا مجھے نہیں پتا تھا میں تو بیزی تھا اس وقت پھر مجھے فون کر کے بتایا کہ میں کیپٹن بن گئی تو میں انہیں بہت خوش ہوتا تھا لڑکی جو ہے پاکستان انڈر نائنٹین کی کپتان بن گئی نہیں ہومورگ ضرور کرتی تھی لیکن اس کے لئے ہماری جدو جہد رکھتی تھی ہومورگ کرتی تھی اور مرچال ابھی بھی بیزی وہ تو انہوں نے یہ کہا نا کہ پہلے ہومورگ کریں پہلے ہومورگ پھر وہ کھیل اس کے بعد کیا سلسلہ رہا ہے پھر اس کے بعد ہم لوگ ایک ٹورنمنٹ کھیلے تھے اس میں میں نے ازا کپٹن ٹیم کو ہم انڈر نائنٹین کی ہماری پوری ٹیم تھی تو ازا کپٹن پہلے میں نے وہ ہم لوگوں نے وہ کھیلا تھا فیز ون پی سی بھی پھر اس کے بعد ہم لوگ کی ٹیم تو کافی اچھی پرپیشن ہماری چل رہی تھی اور انڈر نائنٹین میں بھی جا کے ہم لوگوں نے ماشاءاللہ سے ٹاپ سکس میں فنش کیا اور اچھے ہمارے ریزلڈ رہے اور ہم اور اچھا کر سکتے تھے تھوڑی سکتے تھے لیکن ساتھ ساتھ پاکستان کی اگر ٹیم کی بات کروں تو پاکستان کے لئے ایک کمزور شعبہ پاکستانی ٹیم کے اندر اکثر دیکھا گیا کہ وہ فیلڈنگ ہے لیکن عروب جس کے سنگ کی فیلڈنگ کرتی ہیں اس کی مثال تو آئی سی سی نے بھی دے دیا ہے اور روح ایک کیچ ہے آپ کے پاس آیا پھر اس کے بعد آئی سی سی نے اس کیچ کو اپنے پیچ پہ بھی لگایا اپریشیٹ کیا آپ کو کیچ کس طرح آپ کے ہاتھوں میں آگیا تھا یہ ذرا بتائیں جی وہ کیچ جو تھا میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتی ہوں کہ وہ انگلینڈ انڈر نائنٹین ٹیم کے اگینس تھا وہ کافی پاور پلے چل رہا تھا کافی ہم لوگ کو چارچ کر رہے تھے وہ کافی بارنڈریز آ گئی تھی ہماری پھر ہماری ایک فاغ بولر تھی عریشہ اس نے بول کی تو لڑکی تھی اس نے شوٹ مارا رائٹی بیٹر تھی تو دو سیکنڈ کے لیے کیونکہ ساؤت ایفریکا میں سینری بہت زیادہ ہوتی اور کلاوڈ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے تو سارے وائٹ کلاوڈ سے دو سیکنڈ کے لیے تو بہت اوپر گیا تھا بٹ میں نے جج کیا اور اپنے رائٹ پیچھے دائف کر کے کیچ کیا تھا تو کافی وہ فیمس ہوا اور مجھے اس کی بہت زیادہ اپیشیٹ کیا سب نے اور میری فرینڈس نے اس کو پیج پہ لگایا اس کیچ کو تو وہ تو ایک انمول کیچ ہو گیا وہ کائنڈ آف ٹورنمنٹ کا بیسٹ میں وہ آیا تھا اور کافی فیلڈنگ بھی میری شروع سے ہی کافی اچھی ہے اور مجھے ہوتا ہے کہ جب میں گراؤنڈ میں جاؤں تو اپنی بارڈی لینگویج اور فیلڈنگ اور اٹیٹوٹ سے ہی ڈفرنٹ لگوں ویسے مجھے ابھی جو پاکستان ٹیم میں ریسنڈلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو شاداب کی فیلڈنگ اور بیٹنگ بولنگ ان کی تینوں شعبے میں بہت اچھا کر دیں تو میرا یہ ہوایش ہے کہ میں پاکستان ٹیم کی شاداب خان بنوں وومنس ٹیم میں شاداب خان بنیں ریا صاحب کیا کہیں گے کتنا جذبہ آپ دیکھیں پاکستانی بیس فیلڈروں میں شمار ہوتا ہے شاداب خان اور ان کو فالو بھی کرتی ہیں یہ اور جیسا بننا بھی چاہتی ہیں جیسے فیلڈنگ بھی کرنا چاہتی ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم لے کر ایک کرکیٹر اوپر کی طرف آ جائے سکتا ہے شاداب میں تو اپنے تعلیہ اس میں اسٹیل میں یہ کہا ہوا دا کہ ہماری جو خواتین ہیں ہماری جو بچی ہیں ان میں بڑا پروٹینشل ہے اور اگر آپ میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ اگر ایک ہی گروپ پیج کے کسی بچے کو اسٹرینڈ کی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر آپ کھڑا کر دیں تو بچی جو ہے زیادہ سنجید اور سمجھدار ہوگی اور بچہ جو ہے لڑکا وہ اتنا زیادہ سنجید اور سمجھدار نہیں ہوگا یہ اور بات ہے کہ دیکھیں ہماری جو بچی ہیں ان کو وہ مواقع نہیں ملتے جو کہ انہیں ملنے چاہیے اس لئے کہ ہمارے جاہرے معاشرہ ہے اس کی مطلب تقاضے ہیں وہ اس کو پورا کرنا پڑتا ہے اور اس کے تحت ہی ہماری بچیوں کو جو ہے آگے چلنا پڑتا ہے تو میں کہنے کا مقصد یہ کہ اتنا زیادہ مطلب ان کو کھل کے مواقع نہیں ملتے اپنے معاشرے میں اپنی ہیلتی ایکٹیویٹیز کو فروغ دینے کری یا پوزیٹیو ایکٹیویٹیز میں شرکت کرنے کے لیے لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ عروض جیسی بچیاں جو ہیں وہ آگے نکلتی ہیں آپ نے مطلب بہتین پاپارمنس دیتی ہیں اور پھر مطلب یہ ان مطلب پلیئرز میں شامل ہیں کہ ان کو نہیں پتا ہوتا اور ان کا نام جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کو کپتان بنا دیا گیا ہے تو یہ ایک میں سمجھوں بڑی بات ہے لیکن اس کے ساتھ اپنے یہ کہوں کہ دیکھیں اگر یہ جو بھی کھلاری اگر کوئی اس طرح کا مقام پیرا کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اس نے یقیناً اپنے جو اس شعبے میں کنسنٹیٹ کیا ہے فوکس کیا ہے پھر میں ان کے ماں باپ کو بھی مطلب قراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے مطلب آج سے ان مشکل حالات میں ظاہر ہے جبکہ مطلب ظاہر ہے ایک خاندان ہوتا ہے بچے ہوتے ہیں اور اس میں مطلب یہ تبازن برقرار رکھتے ہوئے اپنے کوئی اگر یہ ایک بچہ آگے نکل جاتا ہے تو یہ اس میں ان کا بھی ایک کانٹریزوشن ہوتا ہے اور ان کی بھی ایک تعلیم ہوتی ہے اور ایک سوچ ہوتی ہے اور جس طرح سے وہ لے کے چلتے ہیں بچوں کو تو ان کو بھی مطلب میرکہ سے اس کا کریڈٹ جو ہے دیا جانا چاہیے بلکہ ہنڈڈ پرسٹ ہوتا ہے ان کا کریڈٹ تو کہنے کا مصد ہے جیسے عروب آگئے آئی ہیں اور یہ پہلے انڈر نائنٹین میں ٹیم آپ بگیا کے ٹیم میں جگہ بنا رہی ہیں پاکستان کی جانب سے وہ کھیل چکی ہیں میں وہی کہاں کہ جگہ اپنی بنا رہی ہیں تو یقیناً یہ میں دیکھتا ہوں جو ان کی پرپورنس ہے تو میں بالکل یہ فورسی کرتا ہوں کہ زیادہ عرصے تک پاکستان کی ٹیم میں رہیں گی اور بلکہ ہماری دعا ہے کہ چونکہ یہ انڈر نائنٹین کی ٹیم کی کپتان ہے تو یقیناً پاکستان کی ٹیم کی کپتان ہوں گی جس طرح سرپاد احمد جو ہے وہ جونئر ورلڈ کپ جیتے تھے اور اس کے بعد وہ کپتان مدب تھے اور پھر اس کے بعد وہ ورلڈ مدبی کے پاکستان سینئے ٹیم میں کپتان ہوئے اور وہاں بھی انہوں نے ورلڈ کپ جیتنے کا کرنا میں انجام دیا تو یہ ایک خاص پوٹینشل ہوتا ہے یہ ایک ہوتی ہیں جو ہر ایک میں نہیں ہوتی تو یہ پہلے سے مدب آپ کو کلنے کے دوران نظر آ جاتی ہیں اور پھر آپ کو دیکھا کہ اللہ تعالی پھر ریسپونڈ بھی کرتا چلا جاتا ہے تو جس طرح سے ان کی پرپارمنس ہے ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ یہ بیس سے پاسٹ والر آئیں لیکن اس کے بعد بات جو ہے یہ لیکس پر رن گئیں تو یہ مدب کسی بھی پلیئر کی مدب زندگی میں اس طرح کے ٹرن آتے ہیں لیکن اپنے آپ کو اس میں ایڈجسٹ کر کے اپنا نام پیدا کرنا یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو خواتین ہیں انہیں بڑا بڑا پوٹینشل ہے اس سے پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر ان کو وہ مواقع ملیں جو دوسرے ملکوں کی خواتین کو ملتے ہیں جو وہاں کے سسٹم ہے جو طریقہ کار ہے جس طرح سے اپنی خواتین کے لیے پلیننگ کرتے ہیں تو ہماری خواتین بھی آگیا سکتی ہیں اور ہماری خواتین ان مطلب دیکھیں کہ محدود مسائل اور زیادہ مسائل کے باوجود وہ آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے دنیا میں نام پیدا کیا ہے تو یہ ایک جو ہے کم مطلب بات نہیں ہے پاکستانی خواتین کے حوالے سے اور پاکستان کی آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں جب میں نے پہلے بات کی سیاست میں لے لیں آپ شعبیز میں لے لیں یا آپ انجینئر میں دیکھ لیں یا میڈیکل سائنس میں دیکھ لیں تو ہر شعبے میں آپ کو جو ہے جیوڈشٹی میں دیکھ لیں آپ کو ہر شعبے میں جو ہے خواتین نظر آئیں گے اور اس پورٹ میں اب آپ دیکھیں کہ ہماری کرکٹ کی ٹیم جو ہے پہلے شاید دنیا کرکٹ میں وہ مقام نہیں رکھتی تھی یا لگے جب شروع میں پاکستان کی ویمنز کرکٹ ٹیم بنی تو ہمیں اچھی پراہ یاد ہے ایٹیز اور نائنٹیز میں اس کو ریکنائز نہیں کیا جاتا تھا پھر اس کے بعد پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو ہے ان کو اپنے امبریوہ تلے لیا اور کوئی فیسلٹیز دیں اور آج جو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو خواتین کو فیسلٹیز دیں جو سینٹر کانٹیکٹ بھی ہے میرے حال سے یہ خواتین ہماری کرکٹر شاید یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتی ہوں تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ جہاں ہماری پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس کا جو ہے پاکستان کرکٹ بورڈ بھی اس کا جو ہے پوزیٹیو رسپونڈ دے رہا ہے اور اگر یہ سلسلہ مطلب کسی طرح سے جاری رہا تو یقیناً مزید ہوا ایک سمانہ تھا کہ ہماری کرکٹ ٹیم کی وہ ویلیو یا حیثیت نہیں تھی یہ وہ پرفارمس نہیں تھی لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے نیوزیلینڈ میں جا کے ہماری ٹیم نے مطلب ایکسٹر آرڈنری پاپامنس بیسنریس کی ٹیم آ رہی ہے پاکستان کی ضرور پہ بیسنریس کی ٹیم تو اب آ رہی ہے پاکستان اس سے پہلے بھی ٹیم میں پاکستان آتی رہی ہے لیکن ہماری ٹیم نے جب ہی نیوزیلینڈ جا کے سیریز جو جیتی تھی تو یہ بہت بڑا کارنامہ ہے کہ نیوزیلینڈ کو نیوزیلینڈ میں شکر دینا جبکہ ان کی اگر آپ کرکٹ کی ہسٹری کی دیکھیں تاریخ دیکھیں تو وہ کئی سو سال پرانی ہے دو سو سال پرانی ہے ہماری کرکٹ ابھی شروع ہوئی ہے گی میں کہ آپ بیس سال لے لیں پندرہ سال لے لیں یا پچیس سال لے لیں تیس سال لے لیں لیکن اس کے باوجود ہماری جو خواتین ٹیم ہیں وہ دنیا میں مقام بنا رہی ہے تو یہ مطلب پوزیٹیو بات ہے اچھی بات ہے اس سے یہ ظاہر ہوتا کہ ہماری خواتین میں پروٹینشل ہے اور اگر ہم بات کریں کیونکہ پریکٹس وغیر ہے جہاں آپ پریکٹس کرنے جاتی ہیں کس طرح آپ پریکٹس کرنے جا رہی ہوتے ہیں زیادہ تر تو فوکس یہ ہوتا ہے کہ سکل وائز زیادہ پریکٹس کروں پہلے سب سے پہلے کون کر رہا ہوتا ہے اس وقت اگر ہم بات کر لیں آپ سے تو ابھی جو میں جن کے ساتھ کر رہی ہوں ویسے تو ہم لوگ انڈر ہوتے ہیں پاکسان ٹیم کے کوچش کے جب وہ کیمپس پر ملتے ہیں یا پھر ہمیں پلان دیتے ہیں اس کے ساپ سے ہم کرتے ہیں جو بھی ہمارے فٹنس کوچ ہوتے ہیں فٹنس رینر کے ہساپ سے ہم جتنی رننگ کرنی ہوتے ہیں جم سیشنز ہوتے ہیں ان کے ساپ سے کرتے ہیں بات آج کل میں کوچ کے ساتھ کام کر رہے ہوں وہ سرکازم کے ساتھ کافی اچھا سکھاتے ہیں تو ان کے ساتھ صلی اللہ میں کر رہے ہوں باقی ہے کہ ٹریننگ میں ہمارے جو پاکسان ٹیم کے اسنسی ان کے حساب سے کرتے ہیں جو بھی وہ کہتے ہیں کہ پر ڈے آپ نے کتنی رننگ کرنی ہے یا جم سیشن کتنا کرنا ہے اس حساب سے کیونکہ پہلے تو آپ لے جا کے اوروپ کو چھوڑ دیا کر دیتے ہیں اوروپ نے باقا تھا بائک سے کے لیے آسانی ہو گئی آپ کو ہاں آپ تو ما شاء اللہ یہ بائک بھی چلا لیتی ہیں اور گھاڑی میں بھی جاتی ہیں تو اب یہ خود چلی جاتی ہیں خود آ جاتی ہیں پہلے یہ تھا کہ جب انہوں نے شروع کہتے تو ان کی بارہ سال ایج تھی تو مجھے ہی لے جانا پڑتا تھا پورے پورے دن میں بیٹھا رہتا تھا جو وہ میچیز دیکھتا تھا پیکٹس پہ لے کے جانا لے کے آنا بڑا ٹائم دیا میں نے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے آج یہ اس نتیجے پہ پہنچیں کہ پاکستان کو انہوں نے ریپریزنٹ کیا ہے اور میں بلکہ یہاں بیٹھے ہوئے اپنے سامین کو اور ناظرین کو بھی کہوں گا کہ اگر ان کی بچیوں میں کوئی ٹیلنٹ ہے تو وہ پلیز ان کو جو ہے وہ ان کی ہیلپ کریں ان کے ساتھ مدد کریں ان کو ٹائم دیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے تھوڑے سی ٹائم دینے کی وجہ سے ایک ایک بہت اچھا ٹیلنٹ جو ہے وہ پاکستان کو مل جائے پاکستان کو مل جائے کیونکہ عید کا دین ہے عید کی دنوں میں کس طرح اپنے دوستوں کو مینج کرتی ہیں آپ ہے کس طرح گھومنے بننے کیا فلان ہوتا ہے بہت نم ہے ٹائم ملتا ہے آپ لوگوں کو ویسے تو زیادہ تر تو کرکٹ کے دوست ہیں کیونکہ ہم زیادہ تر کوئی پلان ہوتا ہے کسی سائی وغیرہ چلے یا باربی کی وغیر کھانے چلے جی جی ضرور ہوتا ہے تاری کا بھی پلان کیا تھا فرینڈز نے مل کے ہماری اور ایت کا بھی پلان ہے ایت کے تھرڈ ڈے پلان باقی تو دن تو ایت کے جو ہے وہ فیملی کے لیے کیونکہ ہم نہیں ہوتے تو کرکٹ والے دوستوں سے تو ہم روز ہی مل رہے ہوتے ہیں فیلڈ پہ مل رہے ہیں یا پھر کیمپ پہ مل رہے ہیں تو زیادہ تار فیملی کو ٹائم دیتے ہیں ایت پہ اور پھر باقی ان کے ساتھ بھی پلان کرتے ہیں تو یہ ایت کا تھرڈے ہے فیملی کو ٹائم دیتے ہیں سب سے چھوٹی بہن آپ کی یہ بہت زیادہ پیار آپ سے کرتی ہے کیا کہیں گے بڑی غروب غروب کہتے رہتی ہے تو کتنی لائڈلی ہیں آپ ان کی سب سے گھر میں چھوٹی ہے تو اس کو سب بہت پیار کرتے ہیں اور ایدی بھی اس کو سب سے زیادہ ملی ہے کیونکہ وہ سب سے لڑھلی ہے اور یہی ہے کہ وہ بہت زیادہ بولتی ہے اور مذہب کے کافی شاعر پہ تو آج کل کی آپ کو تو پتہ جنریشن جو چھوٹے بچے آتے جا رہے ہیں وہ بڑوں سے زیادہ اوپر جا رہے ہیں بہم صاحب ہے کیونکہ ایک تو عروب ہے دوسری چھوٹی بیٹی جو ہے جو بڑی عروب عروب کہتی رہتی ہے وہ بھی بڑے مائنڈ ان کا بڑا تیز ہے اسے بھی جس طرح آپ نے دوسرے واللین کو مشورہ دیا ہے کہ کہیں روکا نہ جائے جو وہ کرنا چاہیے اسے آگے طرف کرنے دینا چاہیے تو آپ چھوٹی بیٹی کیلئے کیا کہیں گے اپنے دیکھیں اگر آگے چل کے ان کا دل کرنے جو ہے وہ چاہا اور وہ کرکیٹ کی طرف آنا چاہیں گی تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا یہ ان پر منصیر ہے ابھی تو چھوٹی ہے کرکیٹ سے زیادہ وہ کسی اور چیز پر فوگس کر رہی سائنٹیز بننا چاہتی ہے وہ کہتی ہے میں سائنٹیز بن ہوں گی میں بلتا ہوں بیٹے ٹھیک ہے آپ بنیں انچہ اللہ لیکن جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ایسی چیزوں کا بہت شوق ہوتا ہے بات جب وہ تھوڑے مچور ہوتے ہیں تو وہ چیزوں کو چیزوں کو اسی طرح ریالیسٹکلی دیکھتے ہیں تو پھر اپنے سے پہلے فیملی کے لیے کیونکہ فیملی کی سپورٹ کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ان کا خیال تو لازمی ہے ہے اور دوسرا چھوٹی بہن ہے وہ کافی پہلے مجھ سے کافی وہ کرتی ہیں کہ آپ میرے لیے یہ لے کر آئے گا یہ لے کر آئے گا وہ آج کل یوٹیوب وغیرہ پر ریلز چل رہی ہوتی ہیں تو وہ دیکھتی ہے کہ بھائی ایسے مارکرز ہوتے ہیں اور یہ ہوتا ہے تو مجھے کہتی ہے یہ باہر سے ملتا ہے یہ ضرور لے کر آئیے گا تو میں ان کو یہی بلتا ہاں ٹھیک ہے اگر ملا تو ہوتے ہیں تو ہوتے ہیں جب پرفورمس نہیں دیتے ہیں تو غصہ کرتی ہیں نہیں گھر میں سب بہت سپورٹ کرتے ہیں سب کو پتا ہے کہ جب آپ پرفورمس نہ دیں تو ٹیم کے اندر پرفورمس نہ دیں تو تھوڑا سا دکھ سب سے پہلے تو مجھے ہی بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کیونکہ کوئی نہیں چاہتا اس سے پرفورم نہ ہو تو باقی ہے کہ فیملی بہت سپورٹ ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ ہر دن آپ کا بیسٹ نہیں ہوتا زیادہ اور لیکسپن ایک مشکل آٹ ہے ہر کوئی نہیں کر پاتا تو اس میں زیادہ دن یہ ہوتا ہے کہ آپ رنس کھا رہے ہوتے ہیں یا پھر زیادہ دن اچھے نہیں ہوتے اور لائف میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ لائف بھی کونسٹ نہیں ہوتی کبھی آپ کا اچھے دن چل رہے ہوتا ہے کبھی برے تو یہ تو سپورٹ سپین کے ساتھ چلتا رہتا ہے تو مزید کیا ہے میں ایم یہی ہے کہ پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے کم بیک کروں اور ریپیزنٹ کروں اور ٹیم کے لیے ایسا پرفارم کروں ایسی پلیئر بنوں جو ٹیم کو میچے جتوا ہے اور کوشش یہی ہے کہ اپنے آپ کو اسی طرح پرپیئر کر کے جاؤں کہ جب اب واپس جاؤں تو اس لیول پر سسٹین کروں اور ٹیم کے لیے ایمپورٹ اہم اہم رکن کی اچھے سے رہے ہیں جس طرح اس کی پرفارمس ہے اور جس طرح اس کی پرفارمس ہے نائنٹین کی کپتان بھی جائے چکہ یہ پاکستان ورلڈ کپ میں قائلت کی ہے اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو سپورٹ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں بہت سے ادارے ہوتے ہیں اور جس طرح عروب کو اگر میں بات کروں اسکولرشپ سرسید انجنرنگ یونیورسٹری نے دیئے کیا گئیں گے زوالے دیکھیں یہ تو بڑی حوصلہ آپ ساتھ ہے اور جس طرح میں ان کو فالو کر رہا ہوں اور جس طرح میں میں ان کی پرفارمس دیکھا ہوں تو مجھر ان کا مستقبل بڑا تابناک نظر آتا ہے اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ سرسید انجنرنگ یونیورسٹری نے ان کے لیے مدب سولرشپ کا اعلان کیا ہے دیکھیں یہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو موٹیویٹ کرتی ہیں کسی بھی کھلاڑی کو اچھی پرفارمس کے لیے تو سرسید انجنرنگ یونیورسٹری اس سے پہلے بھی کر چکی ہے اور اسی طرح سے جتنے اور بھی ہمارے ادارے ہیں ان کو بھی آنا چاہیے اور اس کے ساتھ میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں پاکستان کرکٹ بورٹ تو اپنے طور پر ظاہر ہے وہ ایک ایسا ادارہ اس کے بعد اتنا پیسہ ہے وہ کر رہا ہے لیکن اس وقت ضرورت اس بات یہ کہ جو مختلف ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف ادارے ہیں جہاں پہ پہلے ہیلٹی ایکٹیویٹیس یہ سپورٹس کی ٹیمیں ہوا کرتی ہیں اور انہوں نے اپنی ٹیمیں بند کر دی ہیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی گدارے جہاں پہلے ٹیمیں تھی کہ چاہے وہ ویمینز کی ٹیمیں تھی یا جنٹس کی ٹیمیں تھی وہ ان ٹیموں کو دوبارہ ری آرگنائز کریں اور اسی مطلب یہ کہ کلچر کو لے کے چلیں جو ایٹیز اور نائنٹیز میں ہوا کرتا تھا کہ جو جو جس جس صدا کا کھلاری ہوتا تھا وہ اسی طرح سے اس کو ڈپارٹمنٹ میں مختلف مطلب روزگار مطلب جب جوب اور کیریئر ہوگا کسی بھی کھلاری ارلی نائنٹیز میں جب ادارے پرابیڈائز ہو رہے تھے تو یہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے ٹیمیں ختم کر دی گئی تھی اور آپ نے دیکھا دو تین سال پہلے تو کرکٹ کی ٹیمیں اداروں سے ختم کی گئی لیکن جب کرکٹ کی ٹیمیں ختم کی گئی تو لوگوں کو پتا چلا کہ دوسرے کھیلوں کی ٹیمیں میں ختم ہو گئی بجب کہ دوسرے کھیلوں کی ٹیمیں جو بہت پہلے ختم ہو میرے پیغام یہی ہے اگر آپ سپورٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اگر وہ میں ٹیلنٹ ہے تو ان کی ضرور مدد کریں ان کو بوش اپ کریں ان کے ساتھ جو ہے وہ بچوں کو آگے بڑھنے کی جو بھی مواقع ہیں وہ فرام کریں اور بچوں کی تعلیم پر جو ہے وہ زور دیں بچے ہیں غروب کیا بیعام دوگی حالی وطن کو عید کی موقع پر یہ ہی دوں گی کہ عید میں خوشیاں باتنے ہیں عید خوشیاں باتنے کے لئے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے دو ہی ہمیں ایسے موقع دی ہیں جس میں ہم لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اور خوشیاں بات سکتے ہیں تو زیادہ خوشیاں باتیں اور دیکھیں اپنے آج اس پاس لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے ان کے بھی کام آئz اور باقی کرکیٹ رز اور ساراں لڑکیوں کے لئے یہ ہی کہوں گی کہ کرکٹیawi بہت اچھی فیلد ہے اسپورٹس بہت اچھی فیلد ہے بہت ہے ہے اور اچھ سے آپ کو اوفیس میں سہیختنے کو نیتی ہے اتنا آپ اپ اپنا سپورٹس میں سیکھنے کو ملتا ہے ملتا ہے ملstoppable یافتا ہمارا ہمارا ایت کے پہلے ٹرز мал ہیں ایت کے دوسری اور تیسرے روز بھی آپ کے ساتھ اپنے سپورٹ شوئے میں موجود ہوں تمامی مہمانوں کا بہت شکریہ اسی کے ساتھ اپنے بزمان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات